کیا آپ نے کیا آپ نے بابری مسجد کے شہادت پر صرف احتجاج کیا کیا احتجاج مسلمانوں کالی جھنڈیاں نہیں بند منایا احتجاج کیا سب کچھ کیا جتنا احتجاج کریں گے کم ہے زیادہ سے زیادہ احتجاج کرنا ہوگا مسلمان پھولنا نہیں ہے اگر ہم ایک بابری مسجد کو پھول جائیں گے تو ہاتھ سے پندرہ بیس دن پہلے عشق سنگل نے کیا کہا مسلمانوں دیکھ لو ہم تمہارے اوٹ کے بغیر بھی احتدار پر آ سکتے ہیں بابری مسجد چھوڑ دو مطورہ وقتاشی بھی چھوڑ دو تو مسلمان خریب آئیں گے آب غور قروہ نہ ہم بابری مسجد چھوڑے تھے نہ چھوڑے گے نہ کاشی چھوڑے تھے نہ چھوڑے گے نہ مطورہ چھوڑے تھے نہ چھوڑے گے ہماری جتے جاری رہیں خانونی لڑائی لڑتے رہیں گے جمعونی لڑائی لڑتے رہیں گے عدلیہ پر ہم کو بھروسہ ہے عدالت ضرور ہم کو انصاف دے گی اور بہت جل بابری مسجد دوبارہ تعمیر ہوگی اور حیالت برا حیالت برا کی صدا کونجے گی انشاء اللہ کونجے گی لیکن مصرمانہ بابری مسجد کے شہدت نادر غم ہے سینوں میں تو ہر نئی بننے والی مسجد کا نام بابری مسجد رکھتے جاؤ رکھتے جاؤ بتا دو ان کو تو ایک بابری مسجد گرائے ہم ایک لاگ بابری مسجد تعمیر کرنے کی سکت طاقت حمد اور ایمان رکھتے یہ پیغام دو اگر یہ بابری مسجد کا درگان ہے تو نوجوانوں یہاں بیٹھے نوجوانوں سے کہوں گا اگر بابری مسجد کا خم ہے تو ویران مساجدوں کو آباد کرو ویران سینوں میں نمازوں کی روشنی سے ان میں نئے اجالے لاؤ اور باجماعت جماعت کے ساتھ جا کر مساجد میں باجماعت نماز ادا کرو اگر مسجد میں مسلح ہوئے اور مسجد اگر ویران نہیں ہوگی تو خدا کی خزم کسی کی ماں نہیں جنی جو ہمارے مساجدوں کو اوپر بری نظر اٹھا کرو نماز کے پاول بنو مساجدوں کو آباد بنو اپنے روٹے ہوئے بمبئی میں بھی گولیاں چلائی گئی کالے جھنڈے لے کے بچے گئے تھے تاڑا کے نام پر بے خصور مسلمانوں کو جیل میں بھی دارا گیا پھر اس کے بعد بیانوں کے بابری مسجد کے بعد تریانوں میں اور بیانوں کے آخر میں کتنا بھیانت سے ساتھ ہوا ممبئی میں ممبئی میں احمد آباد میں گجرات میں مجھ سے بہتر آب جانتے اس وقت بھی میں بمبئی آیا تھا اس وقت بھی دواحانوں کو پھرا تھا ایک ایک مظلوم مسلمانوں کی تڑکتی ہوئی آخ کو میں نے سنا تھا ان کی فریاد ان کے داختانوں کو بھی سنا تھا ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں میں پوچھنا چاہتا ہوں تریانوں کے بعد سے لے کر آج تک کئی فسادات ہوئے کبھی مالے گاؤں جلا کبھی پرونی جلا کبھی بھیونڈی میں بچوں کو پکڑے کبھی ممبئی میں پکڑے کبھی پونہ میں پکڑے کبھی اجویر میں پکڑے کبھی حیدر آباد میں پکڑے اور اس کے بعد میں گجرات کا بھی بھیانت فساد ہوا نروڑا پاکڑیا جلا احسان جعفری کو زندہ کار دیا گیا جلا دیا گیا اور اس کے بعد بھی اشرت جہا کا انکاؤنٹر ہو گیا سوراب الدین کا انکاؤنٹر بچے جیلوں میں ارے میرے تیارے مسلمانوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک گھر میں اگر تین بھائی ہیں جن کی ایک دوسرے سے نہیں جمتی لیکن ایک باہر والا اگر گھر پر حملہ کرتا ہے تین میں سے ایک کو کاٹنے کو لوٹنے کو جب بڑھتا ہے تو کیا تین بھائی اپنے اختلاف کو بھول کر ایک دوسرے سے کھانے سے کھانا ملا کر کھڑے ہو کر اس لڑیرے کا اس خاتر کا محابرہ نہیں کرتے کیا بتاؤں کرتے ہیں یا نہیں بتاؤں مسلمانوں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا بابی بسجد تمہاری بسجد نہیں تھی میں پوچھنا چاہتا ہوں سار سینوں پر گولیا جن کی لگی چاہو تمہارے بھائی تمہارے بیٹے یا تمہارے اولاد نہیں تھی میں پوچھنا چاہتا ہوں تاڑا کہ نام پر جیلوں میں تڑکنے والے کیا تمہارے مسلمان بھائی اور تمہارے بیٹے نہیں تھے کیا پوچھنا چاہتا ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں خونہ مالے گاؤں پربنی گجرات حجمیر حجر آباد احمد آباد میں ان دشمنوں کی چاخووں کے ذرب سے طلب کر دم دوڑنے والے کیا تمہارے اپنے نہیں تھے کیا تمہارے بچے نہیں تھے کیا وہ خون تمہارا نہیں تھا کیا میرا تم سے سوال ہے اگر تھا تو پھر کیا یہ وفد نہیں ہے کہ ہم اتنی ساری چیزوں کو دیکھ کر اپنے اختلاف کو حکم کرو ارے میرے پیارے مسلمانوں تم کس تواہی کے انتظار میں ہو کیا بابری مسجد کی شہادت کہ پیغام کافی نہیں ہے متعید ہونے کے لیے کیا گجرات کا فساد کافی نہیں ہے متعید ہونے کے لیے کیا مزفر نگر کا فساد کافی نہیں ہے متعید ہونے کے لیے کیا آسام کی جلتی ہوئی ہمارے بستیاں کیا کافی نہیں ہے انتشار کو ختم کر کے متعید ہونے کے لیے ارے ہمیں پوچھنا چاہتا ہوں اگر تم منتصر ہو تو کس تباہی کے دستک دینے کے انتظار میں ہو آخر کب اٹھو گے مدفرنگر میں کیسا ہوا ارے میری ایک بہن دورتی ہوئی سرپنج کے پاس گئی یہ سوچ کر کے سرپنج بچائیں گے کھر میں سرپنج نے اس کو بکھایا کمرہ بند کیا پھول مگایا پھول بجا بجا کر لوگوں کو باری باری چھوڑ کر اس کی اس مک کو اس کی آبرو کو لٹایا گجرات میں کیسے مسلمانوں کے حاملہ بہنوں کے پیتوں کو چیر کر حمل کو نکال دیا گیا ارے آسان میں کس طریقے سے بستیوں کے بستیاں اجار دی گئیں آپ کے بمبری میں اس ممبئی شہر میں تیریانوں میں کیسا کھنانا فساد ہوا کہیں صاف ملا ارے آج جن لوگوں کو اکبر ویسی کی تخریر پسند نہیں ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر تمہارے ساتھ اتنا سب کچھ ہوتا تو تم کیا کرتے کیسے بات کرتے کیسے مخاطب کرتے میرا ایسی سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریعت میں انشادہ فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان جس کے سینے میں دوسرے مسلمان کے دکھ و تکلیف کا وہ مسلمان جس کے سینے میں دوسرے مسلمان کے دکھ و تکلیف کا احساس نہیں ہے سرکار انشاد فرماتے ہیں کہ وہ میری امت میں سے نہیں ہیں تم امت محمدی ہونا میرے پیارے مسلمان تو پھر تم کو اپنے سینے میں اس چیختی ہوئی احسان جعفری کی بیوہ کی فریاد کو سننا ہوگا اگر سن نہیں سکتے کچھ کر نہیں سکتے تو کم از کم ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس احسان جعفری کی بوڑی بیوہ کو طاقت دے حمد دے اور اس کو انصاف جلد جلدہ کر دے عشر جہاں کیا ہماری بہن نہیں تھی کیا سوراوتین ارے کتنا ظلم کیا اگر ان کے ظلم کی داستان کو بیان کرو تو ذرہ برابر دی اگر اس مجمع میں کسی شخص کے سینے میں ایمان ہے تو وہ زارہ خطا رونے لگے گا رونے لگے گا ارے غور کرو اور آج کئی لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں پوچھنے ہیں کہ اگر صاحب ایسا آدمی وزیر آزم بن گا جاؤ گجرات میں اس کے ناک کے نیچے عزتیں لٹیں اسمتیں لٹیں بچے یتیم ہوئے بھوڑے باپ کے کھانوں پر نوجوان بیٹوں کے جنادوں کا وزر آ گیا بستیاں خاک کی دھیر میں تبدیل ہو گئی یہ ظالم آج ہندوستان کا وزیر آزم ہے ہمارا کیا ہوگا ارے میرے بھائی یہ ایک کیا ایک نرندر موڈی تو چھوڑو اس جیسے ایک ہزار بھی آگے تو ہم کو مارا مخام تہیرہ نہیں سکتے ہم کٹ سکتے ہیں لیکن خدا کی خسم بھاگنے والوں کا نام مسلمان نہیں ہے کچھ نہیں ہوگا کسی کو ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں تو کہوں گا کہ مجھ سے زیادہ جیالے بے باگ مرد مجاہد اگر کہیں کے لوگ ہیں تو الحمدللہ وہ گجرات اور ممبئی کے مسلمان ہیں ہم نے دیکھا ہے آپ کو درنا اور مسلمان ساتھ نہیں چل سکتے حالات کا محابلہ کرنا یاد رکھو جو حالات سے ڈرتا ہے تو دنیا اس کو ڈراتی ہے لیکن جو حالات سے محابلہ کرتا ہے تو دنیا اس سے ڈرتی ہے آپ خود غور کرو ارے میری زندگی خود ایک پیغام ہے چوبیس برس کا تھا تو پتیس برس کے ملے کے خلاف الیکشن لڑا لوگ بولے یا بچہ کیا کرے گا لیکن مجھے اللہ کی ذات پر کامل یقین تھا اور نیت تھی تو دیانتداری ایمانداری سے مسلمانوں کی خدمت کی ان کے خدمت کرنے کا جلوہ تھا تو اللہ نے کامیابی بتا دیا دنیا کو کہ یہ چوبیس سال کا بچہ ہوگا لیکن میں سے راضی ہوں اللہ نے اپنی رضا کے ذریعے مجھ گنے گار کو منتخب کیا آپ کے کام کے لیے اور آج چار مرتبہ الیکشن جیت چکا ہوں چار مرتبہ اور کبھی خواب میں نہیں سوچا تھا کہ ہندوستان کے مسلمان اتنا مجھے چاہیں گے اتنا مجھے چاہیں گے اور ممبئی میں اس طریقے سے آگ سے مخاطب ہوں گا کبھی سوچا بھی نہیں ارے اللہ کی مرضی ہے اللہ جس کو چاہے عزت سے نواز تھا ارے آج میں کھڑا ہوں میرے جسم میں ایک گولی ہے تین گولیاں ماری گئی تھی مجھے آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ بڑے سے اتنے بڑے کتے سے کم ستر مرتبہ میرے پیٹ میں مارا گیا چالیس مرتبہ اس ہاتھ پہ مارا گیا اندنیاں پھڑ گئیں گروے کا گولی لگیں پیشاپ کی تھائلی پھڑ گئی ہاتھ پورا دکھنی ہو گیا لیکن تھر بھی آج کھڑا ہوں آپ سے مخاطب ہوں تو اللہ بتا رہا ہے کہ میں جس سے راضی ہوں صبح اگر آئے ہر وقت یہی سوچتا تھا کہ اللہ وہ کیا کام ہے جو تم مجھ سے لینا چاہتا ہے تو شاید آج آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ کے صفوں میں اتحاد کو پیدا کرنے کے اپنے خطاب سے اللہ مجھے نوازنے کے لیے شاید مجھے حیال دی آپ نے ملاقات کرنا تھا اسی ہے اللہ نے حیال دی نہیں معلوم اللہ کا کیا پیغاز لیکن غور کرو میرے پیارے مسلمانوں غور کرو آج یہ ملک کہا جا رہا ہے چاہ آپ نے ہم نے ہندوستان کی ہر سیکلر پاٹی کو آزم آیا کیا نہیں آزم آیا بتائیے کانگریس کو آزم آیا جنتہ دل کو آزم آیا جنتہ پاٹی کو آزم آیا پھر کانگریس کو آزم آیا کانگریس کے بعد پھر جنتہ دل کو آزم آیا لوگ دل کو آزم آیا سماج وادی پاٹی کو آزم آیا بہو جن سماج کو آزم آیا سب کو آزم آیا کیا اس ہندوستان کی آزادی کے تاریخ میں کیا ہمارا حال کچھ تبدیل ہوا کچھ بہتری آئی اگر لوگ پوچھیں کہ منجلس یہاں کیوں آئی ہے منجلس یہاں کیا کرے گی تو میں آپ کو بتا جاؤں مہاراستران مسلمانوں کی آبادی خریب دیڑے پور تک ہے ایک اور بیس لاکھ تو ہے لیکن جو پرسنٹیٹ او انکریز ہے اگر اس کو دیکھ لے تو دیڑھ کور ہے اور آپ کا بجٹ کیا ہے اخلیتوں کا بجٹ کیا ہے کیا آپ کو معلوم تین سو چلر تھا بعد میں بڑھائے پانچ سو ہوا تین سو چلر میں سے دو سو اسی ہی خرچ ہوئے دیڑھ کور کے لیے دیڑھ کور مسلمانوں کے لیے پانچ سو کور کا بجٹ منجلس جس ریاست سے آئی ہے وہاں پہ ہماری آبادی چالیس لاکھ ہے لیکن مسلمانوں کا بجٹ کتنا ہے آپ کو معلوم ایک ہزار کور دیا ہے اور آپ پوچھیں گے کہ آپ آئے تو کیا کریں گے انشاءاللہ ہم آئے مہاراسترانے دو پانچ سو کور نہیں انشاءاللہ ہوتا نا دو ہزار کور کا بجٹ بنانے کے لیے جد احت کریں گے ارے آپ سوچو میرے بھال جو اپنے باپ کو باپ نہیں بولتا ہے وقت پڑھنے پہ ہم کو باپ بولتا ہے تو کیوں بولتا ہے کچھ تو ہمارے میں ہوگا نا کمال ارے ہمارے پاس جو کمال ہے نا وہ کسی کے پاس نہیں ہے بڑے بڑوں کو ہم نے جھکایا ہے ارے حیدر آباد میں جہاں ہمارا دختر دار السلام ہے اس دار السلام پہ کبھی اندرہ گاندی نے بھی آ کر مسلمانوں کو سلام کیا تھا اور علیگر مسلم یونیسٹی کے مسئلے پر مسلمانوں سے معافی مانگی تھی یہ طاقت آپ بتائیے آج دس سال میں کیا آپ کو معلوم یوڈیشل کسٹڈی میں مہاراسترہ میں کتنے بچے مرے کیا آپ کو معلوم تین سو تیتیس مسلمان بچے پولیس کسٹڈی میں مرے میں پوچھنا چاہتا ہوں دیڑکور مسلمانوں سے کیا تم کو معلوم تھا یہ بات اگر معلوم تھا تو کیوں سلطہ تھا کیوں خاموشی تھی کیوں ایک لفظ کا احتجاج بھی نہیں ہوا میرا آپ سے سوال ہے ارے تم احتجاج کے لئے تیارے جاؤ خدا کی خسم تم پیچھے رہو آگے تمہارے اکبر الدین و ایسی رہے گا گولی چلے گی تو ہم لیں گے آرے آو آپ خالی آگے بڑھو ہم آگے بڑھیں گے سامنے ہم رہیں گے اللہ اور اس کے رسول کی خسم ہم اگر پولس کی لاتھی برسے گی یا گولی چلے گی تو پہلے ہمارے سر پہ ہمارے سینے پہ چلے گی ہم آپ کے لاشوں پہ کھنے ہو کر خیادت نہیں کریں گے خدا کی خسم اپنے لاشوں پہ آپ کو کھڑائیں گے اور اس راہ ملدوسلمانوں کی سربلندی کے لئے کام دیں آپ سے بے ہی کہوں گا آج کیا آپ کو معلوم پڑے لکھے ہیں ممبئی میں تیرے کون میں سے مسلمانوں کے گراجویشن کا لیول کتنا ہے مہاراستوان میں کیا معلوم آپ کو میں جب یہ کہہ رہا ہوں یا میرے فگرز نہیں ہے یہ محمود الرحمن کمیٹی کے فگرز ہیں جو بلاس راو دیشمک نے کمیٹی کو بنائی تھی مسلمانوں کے پسماندگی کو دیکھنے کی تیرے کون مسلمانوں میں سے صرف 2.2 2.2 پرسن مسلمان گراجویٹ ہوتے ہیں لڑکیاں 1.4 ہیدر آباز میں ہیدر آباز میں کتنے بچے گراجویشن ہر سال 20 پرسن سے اباؤ ہے ترینگانہ ریاست میں مسلمان گراجویٹ ہوتا ہے یہ میرے فگرز نہیں سچر کمیٹی اٹھا کر دے گی ارے جو سالانہ صرف مثال دے رہا ہو پانچ لاکھ سکالرشپ بچوں کو دی جاتی ہے ہمارے ریاست جس میں سی سی مسلمان بھی پانچ لاکھ سو میں مسلمان سکالرشپ حاصل کرنے والے کتنے معلومات انجینئرنگ کے کہہ رہا ہو ایک لاکھ مسلمان بچے ہمارے ریاست میں کیجی سے لے کر پی جی تک سکالرشپ جی جاتی ہے فیز ری امبسمنٹ کیا جاتا ہے ایک غریب رکشے والے بندی والے پانچر جوئنے والے یا دبے والے مسلمان کا بچہ یا بچی داکٹر انجینئر بننے کا حاب ریکھتی ہے جب ہی بھی اس کا میلٹ آ جائے گا مات سچے ہے تو سیٹ مل جاتی ہے اور فیز حکومت ادا کرتی ہے کیا یہ کام آپ کے پاس ہو رہا ہے یہ منلس کریں انشاءاللہ یہ کام کریں میں پوچھنا چاہتا ہوں پڑھے لکھے مہراشتہ کے مسلمانوں سے محمد الرحمال کی کمیدی میں تاہرہ درزم میں یہاں پہ لکھا ہے کہ سارے مہراشترا میں آئی ایس کتنے ہیں تو وہ لکھتے ہیں ریپورٹ میں نل سفر ہے سفر کیا مہراشترا ایک آئی ایس کو نہیں بنا سکتا بنا سکتے ہیں بشرت یہ کہ ہمارے رہنماؤں میں وہ تڑپ ہو ہمارے سیاسی خائدین میں وہ جددہت ہو ہمارے سیاسی جماعت کے رہبروں میں وہ طاقت ہو وہ خوت ہو وہ بے باقی ہو تو حکومت کو جھکا سکتے ہیں مسلمانوں کو آئی ایس اور آئی پی ایس بنا سکتے ہیں لیکن نہیں سرکاری مدازمت میں مہارا اسلام مسلمانوں کا تلاسب کتنا ہے کیا آپ تم معلوم 4.4% 4.4% کیا ہے بتاؤ آبادی کتنی ہے آبادی 12 فیصد تک چلے گئی نوکنیا 4 فیصد تک ہے اور آندرہ پڑھ ریش اور پھر تیلنگ آدھا میں پولیس میں 10 فیصد مسلمان ہیں انشاءاللہ ایندہ پانچ برس میں 15 فیصد بنانا ہمارا خواب ہے ارادہ ہے ہم 15 سے 20 فیصد مسلمانوں کو پولیس میں بھرتی کرائیں آپ کے پاس کیا ہے 3 فیصد مسلمان ذرا اپنا بھائی تھوڑا آہستہ سے پھراتا بھائی ذرا کہیں تو بھی ایمان بیج میں آجاتا آتا نا اب آپ بھی اگر آئے ہے مجھے سننے تو کیوں آئے اس وجہ سے آئے ہے کہ محمد رسول اللہ کرمہ پڑھنے والا ایک بنیگار مسلمان لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کرمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے درمیان میں آجا ہے وہی کلمے کا رشتہ ہے جو مجھے اس بیباگی سے مقاتف کرنے کی ہمت دے رہا ہے تو آپ کو اتنے سبر کے ساتھ سننے کا استخد منجلس اگر آجائے آپ وہ عمبانی کو جو گھر بنانے کے لئے دے دیئے تھے نا منجلس اگر آجائے اور آپ کا ساتھ ہو آپ کی جب ہو تو عمبانی کے اس کے گھر سے خالی کرا کر اس کا حفظہ لے کر وہ بھوٹ کے حوالے کریں گے یہ مجلس کر سکتا آج جو گیش وری میں اسماعی دمی شاہ صحیح کہنا ہوں اسماعی یوسف کولیج جو سات اکر سے ضائع پر تھا سکرتے سکرتے کم ہوتے ہوتے چالیس سے بیس پر آگیا اب تک وعدہ کرے تھے دیں گے کیا دیئے نہیں دیئے ارے یاد رکھو بیوہ کی طرح اگر چونیا پھوڑ کر کہیں گے میرا سواہ گجڑ گیا سواہ گجڑ گیا تو کوئی سننے والا نہیں ہوگا مر جا مجا اج کے طرح نکل جاؤ اور جا کر زمین پہ بیٹ جاؤ یا ہماری دیئے ہم بیٹ گئے ہے تو پھر دیکھو کون لے سکتا ارے یہ کون ہے منیلس کیا کرے گی آنے کے بعد ارے کچھ کرو یا نہ کرو منیلس کے ویسا بولنے والا تو ہندوستان میں نہیں یہ میرے ساڑ ورس سے تم بولتے رہے ساڑ ورس تم بولتے رہے ہم سنتے رہے ایک مردہ با تھوڑا کیا بولے با بہمیلہ بج گیا اپتے ڈائی ڈی سنگ پریوار بی جی پی آر ای سنگ شیف سی نا ابھی تو شروع ہوا ہے بابا ابھی بہت بولنے دیکھ لہے تم سے تم کو بولنے کی حمد زیادہ ہے یا ہم کو بولنے کی دیکھ لیں گے ہمیں چھے رہا نہیں ایک کہتا ہے موڈی کی مخالفت کرنے والے پاکستان جلے گائے آرے کیوں جا پاکستان ہندوستان میرا ہے میرا تھا میرا اس ملت کو میں نے تاج محل کی خوبصورتی دی ہے اس ملت میں نے خطب منار کی برندی دی ہے میں نے اس ملت کو لال قلعے کی و مضبوط فصیل دی ہے جس پر ہندوستان کا وزیر آدم ہمارے درنگے کو فخر کے ساتھ لہراتا ہے ارے تم نے کیا دیا کیا دیا کچھ نہیں دیا گجرات دیا مظفر لگر دیا ممبئی دیا اور کیا دی اور اگر کوئی ہم کو کمزور سمجھتا ہے تو وہ احمد کی دنیا میں نادان کی دنیا میں رہنا چھوڑ دے ہم کمزور نہیں ہیں میں یہاں آیا تو مجھے بولے بمبئی آئے تو مار دیں گے اجبر ویسی پر چوری کا بچہ ہے پکڑ لیے گردند والی دائم لیے مار دی ارے مجھے اپنی حفاظت کرنی آتی ہے اور جب ہی ایسا کچھ ہوگا تو وعدہ ہے اکیلا تو نہیں جاؤں گا دالتے بولے دالو بولا ارے میرے کئی مسلمان بھائی جیلوں میں دس دس برس سن رہے ہیں تو چالیس دن تو بہت چھوٹی بات ہے اور ہم ان جیلوں میں سننے والے مسلمانوں کو جیلوں سے رہا کرنے کے لیے آپ کے درمیان میں آئے ہیں آپ کے دعا ان کے درخاز کر رہے ہیں آپ کے دعا کے طلب جار ہیں ہم اپنی ذات کے لیے نہیں آئے ہم 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 اپنی ذات کے لیے نہیں آئے اللہ کی دی ہوئی بہت دولت ہے مجھے اللہ کی دی ہوئی بہت عزت ہے بہت شورت ہے سب کچھ ہے انتنیا پیٹ کو چپک گئی ہے ہیٹ یاں پڑ گئی ہے کھانا کھاؤ تو پیٹ پھول جاتا ہے چلوں تو گولی در دیتی ہے ہاتھ ہل نہیں سکتا پلٹ نہیں سکتا پیشا کی تھیلی پھٹی ہے گردہ حراغ ہو چکا ہے ہر تین مہینے جاتا ہوں خون میں آئرن نہیں بن رہا ہے آئرن چڑھا کر آتا ہوں اتنی مصیبت اٹھایا ہو اب ان جیسے لوگ ہم کو درائے ہیں ان جیسے لوگ ہم کو روکے ہیں بابا گولیاں چاخواں سب کوشش کر کے چلے گئے اب تو تو بھی لانا پھر لیکن میرے بھائی یاد رکھو یاد رکھو اکبر الدین ویشی اور منیلس اگر مہراسٹرہ میں آئی ہے تو موجودہ مسلم خیالت کو کمزور کرنے کو نہیں آئی منجلس یہاں آئی ہے تو اپنے موجود ہی کے ذریعے شف سینہ یا بی جے پی کو کامیاب کرنے نہیں آئی ہے منجلس یہاں آئی ہے تو آپ کی عزت کے لیے آپ کے وخار کے لیے آپ کے حق کے لیے آپ کو انصاف دلانے کے لیے ہم جیتنے کے لیے نہیں آئے ہے ہم مسلمانوں کے دلوں کو جیتنے آئے ہیں جو الیکشن جیتا ہے وہ پانچ بر از بات غیب ہو جاتا ہے ہم الیکشن سے زیادہ مسلمانوں کے دلوں کو فتح کر کر فاتح مہراش ٹرہ بننا چاہتے ہیں ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے ہم آپ سے دولت نہیں چاہتے ہم آپ سے عزت نہیں چاہتے ہم آپ کے کاروار میں سے کوئی پیسا نہیں چاہتے ہم کچھ نہیں چاہتے ارے حیدر آباد سے یہ زخمی یہ درد میں ڈوبا ہوا انتنیا جس کے چپ کی ہوئے گردہ حراب ہے حیدر آباد سے مسلمانوں کا یہ بھیکاری چھولی پھیلائے ممبئی کے مسلمانوں کے سامنے اتحاد کی خیرات کی بھیگ مانتا ہے اے مسلمانوں اے مسلمانوں اس بھیکاری کے دامن میں تم اپنے اتحاد کی خیرات دال دو اے مسلمانوں تم اس بھیکاری کے دامن میں تمہارے اتحاد کی خیرات دال دو اس چھولی اس فقیر اس غریب کے جھولی میں تم اپنا ایمان کا دولت دال دو یہی مجھے کافی ہے تم اپنا ایمان اس جھولی میں دال دو اپنا اتحاد دال دو تمہارے لئے لڑوں گا لڑتے لڑتے جامع شہادت بھی نوش پر والوں گا ہم کو کچھ نہیں دیتا انتخاب لڑے یا نہ لڑے یا آپ فیصلہ کریں میں آج پوچھنا چاہتا ہوں یہاں جہاں میں کھڑا ہوں یہ حلقے سے کانگریس کے ملے پھر اس کے بعد شیواجین اگر پھر اس کے بعد ہیونڈی ایسٹ ہے ہیونڈی ویسٹ ہے ممرا ہے بینڈرا ہے بینڈرا ایسٹ ہے بینڈرا ویسٹ ہے یہ سب علقے ہیں کیا منجلس انتخاب لڑے یا نہ لڑے آپ انہیں خیصلہ کریں دیکھو یاد رکھو یاد رکھو اے میرے پیارے مسلمانوں ہندوستان ایک امید اور آس لگائے اگر منجلس اور مجھ پر دیکھ رہا ہے تو اب آپ کو بھی دیکھ رہا ہے ان کو مایوس نہ کرو میں مایوس ہو جاؤں تو کچھ نہیں میں اپنی سیاست آنڈرا میں کرلوں گا تلہ گانا میں کرلوں گا لیکن وہ مسلمان جو آس لگائے آپ پر اور مجھ پر دیکھ رہے ہیں ان کے امید کو نہ توڑو پہلے میں یہاں کھڑے رہ کر مسلمانوں سے اپیل کروں گا کہ سب سے پہلے کل انٹرنیٹ میں جا کر دیکھیں کیا آپ کا نام اوٹر لسٹ میں ہے یا نہیں ہے آج میں ریکارڈ میں آ کر کہتا ہوں لاکھوں نہیں کھڑ ہو مسلمان نام ہندوستان کے اوٹر لسٹ میں موجود نہیں ہے اور کھڑ ہو رو نام غلط ہے اور کئی لاکھوں ناموں کے پولنگ بوچ دور دراز الہوں میں الیکشن کمیشن سے میرا مطالبہ جمہوریت میں ہر شہری کو حق ہے کہ وہ اپنے حق رائے دہی کا استفادہ کریں جتنے نام نہیں ہیں ان ناموں کا انراج کرو میرے بھائی ہندوستان میں اگر ہمارے پاس کوئی طاقت ہے تو یاد رکھو وہ اوٹ کی طاقت ہے اگر اوٹ استعمال نہیں ہوگا تو پھر یہ درندوں کا ننگا ناج جاری رہے گا اوٹ استعمال ہوگا تو ہمارے لوگ ایوانوں میں جائیں گے ارے آپ بتاؤ اگر میں اور تخریر کروں تو نعرے تکبیر اللہ اکبر کی آوازیں گو دے گی اور کروں تو لوگ چیخیں گے چلائیں گے روئیں گے اور کروں تو میرے حلق سے خون نکلے گا آپ نعرے ماتے ہوئے نکل جائیں گے لیکن اس کے بعد کیا ہوگا پولس کی بیچیں گولیاں آپ کے سروں اور سینوں پہ داکھ دی جائیں گے میری آواز یہی دم توڑ دے گی آپ کا جوش آپ کا جذبہ یہی ختم ہو جائے گا لیکن آپ غور کرو اگر یہی آواز ایوان پارلیمنٹ و اسمبلی میں گونجے گی تو ہندوستان کی پچیس قور مسلمان اٹھ کر نہ لے تکبیر اللہ اکبر کہے گا یہی فرق ہے یہی فرق ہے ارے ہم ساتھ ہیں نا ایمیلی آنگرہ کے اسمبلی میں دو سو چورین نو تھے بتاؤ میرے بھائی دو سو چورین نو کی در ساتھ کی در اس سے پہلے تو پانچ تھے دو سو چورین نو میں پانچ دو سو نوود وہ لوگ ایک سے ایک لیکن ایک سے ایک بھی اکبر بھائی اکبر بھائی کیوں مولتا تھا ہم اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو کسی مائی کے لال کی جررت و حمت نہیں ہے جاواز سے دو سو کور بجٹ تھا ٹھیک دے رہیں ایک ہزار دو دیت شاکبر بھائی دے گے مسلمان بچوں کو جیل میں ڈالے وقامسجد کے دھماکوں میں اٹھ کر میں تخریر کرا مسلمانوں کے ساتھ نائن ساتھ کی بہت بڑی تخریر سی ایم چیپ منسٹر وقت کا اُٹھتا ہے کہتا ہے ادبر صاحب میں مافی چاہتا ہے میں نے کہا مافی سے کیا ہوگا تو بھلے مافی مانگ لیا اور کیا میں نے کہا مافی مانگو کیاریکٹر سیٹیفکٹ دو کندک سیٹیفکٹ دو پولیس والوں کے خلاف انکوائری کرو اور وہ مسلمان جو جینوں میں تھے ان کو دس دس لاکھ بیس بیس لاکھ روپیے دے کے دکان کاروبار کام پہ لگاؤ ہوا اچھا سرکار جو حکم بلا کیا آپ غور کرو باپ کو باپ نہیں بننے والے ہمارا ہترام کر رہے ہیں کیوں کیوں اس لیے کہ اس نعیف اس کمزار اکبر ویسی کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے رسول اللہ کی نفرت ہے اور رسول اللہ کے امتوں کا اتحاد کی طاقت ہے اس لیے حکومت چھکتی ہے آئے آنگرہ ترنگارہ کا چیپ منسٹر چھکتا ہے اگر پچیس قور مسلمان متحد ہو جائے تو بخدا بہت جل یہ نرندر موڈی بھی ہمارے سامنے چھکے گا چھکے گا زیون پشر دیئے کہ اتحاد خدا راہ مسلمانوں یاد رکھو نیٹو کی فورسس کا جب بم گرتا ہے امریکہ کے تیارے جب بم پھیکتے ہیں یا پھر یہ سنگ پریوار آرے سے سوالے یا مسلم دشمن یہ سارے موڈ جب کسی مسلمان پر چاخو چلاتے ہیں یا ان کے بستیوں کو جلاتے ہیں ان کی ماں اور بہنوں کی اسمتوں کو لوٹتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اہلِ حدیثی کا مسلمان ہے یا تبلیخی کا مسلمان ہے یا اہلِ سنت کا مسلمان ہے یا یہ کچھ میمن ہے یا یہ بہرا ہے یا یہ شیعہ ہے یہی دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے اور وہ ہم کو تباہ کرتے ہیں خدا راہ آپ بھی اپنے مسرقی مکتبی احائیت کے اختلافات کو دور کر دو دور کر دو دور کر دو ہتم کر دو ہتم کر دو ہتم کر دو خدا کر دو مسلمان میمن بھائی بھی میرا بھائی ہے بولا بھائی بھی میرا بھائی ہے شیعہ بھی میرا بھائی ہے سنی بھی میرا بھائی ہے اہلِ حدیثی بھی میرا بھائی ہے تبلیخی بھی میرا بھائی ہے دیوبندی بھی میرا بھائی ہے بریل بھی میرا بھائی ہے ہر کوئی بھائی ہے اور وہ بھائی اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کا اور میرا کلمہ آپ کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں کچھ نہیں چاہتا فرمیشن رات کو ملا فلائٹس بھی نہیں ملتے تھے پلین بھی نہیں تھے رات کے دس بجے گاڑی میں نکل گیا آپ کے درمیان میں آ گیا لوگ گولے اکبر صاحب ایک دن میں جلسہ کیسے ہوگا میں نے کہا اللہ کا کام ہے اللہ کر دو گا نہ یہ آپ کا کام ہے نہ میرا کام یہ اللہ کا کام ہے اور اللہ کے حبیب و محبوب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے اجتماع ہے تو سرکار ہی کر لیں گے اس کام کو ارے یہ ہے یہ جوش ہے جذبہ اور اگر کوئی مجھے درارہ آئے دھنگارہ ہے اس سے کہنا چاہوں گا اے نا سمجھ تو شاید جانتا نہیں تو شاید جانتا نہیں اکبر الدین ویسی گھر سے نکلتا ہے تو شہادت کی دعا کر کے نکلتا ہے شہادت کی طلب میں نکلتا ہے شہادت کے جذبے میں نکلتا ہے اور آپ کو معلوم نوجوانوں شہید کا کیا مرتبہ ہے کیا آپ کو معلوم شہید کا کیا مرتبہ اگر کسی کو پتا چلے جائے کہ دو چار دن میں یہ مرنے والا ہے تو وہ شخص کیا کرے گا دوست کو بلائے گا بھائی کو بلائے گا بہن کو بلائے گا بچوں کو بلائے گا سب کو بلائے گا میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کو دیکھو میرے مرنے کے بعد میرے کاروار کو دیکھو وعدہ کرو تم دیکھے یہ اتنی طلب رہتی ہے ہے یا نہیں لیکن اللہ کی راہ میں جب ایک بندہ شہید ہوتا ہے شہید ہوتا ہے تو اس کو غسل کی ضرورت نہیں ہے اس کو غسل کی ضرورت نہیں ہے وہ ڈائریکٹ جنت میں جاتا ہے جنت میں بھی کونسی جنتوں کی جنت جنتوں کی جنت سب سے افضل جنت نمبر ون جنت میں جاتا ہے اور جب اس نمبر ون جنت میں جاتا ہے سنو نوجوانوں سنو نوجوانوں سنو میرے دشمنوں جب شہیر جنتوں کی جنت میں جاتا ہے تو اللہ پوچھتا ہے اے میرے پیارے نبی و محبوب محمد و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت پیاری امت تجھے میری جنت کیسی لگی اللہ پوچھے گا اس شہید سے بتا تجھے میری جنت کیسی لگی تو وہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا کہے گا اے اللہ اے اللہ تو مجھے پھر سے دنیا میں بھی تاکہ میں پھر سے تیری راہ میں شہید ہو سکوں کیونکہ تیرے راہ میں شہید ہونے میں جو مزا ہے وہ تیری جنت میں بھی نہیں ہے یہ جذبہ ہے جس سے دنیا ڈرتی ہے یہ جذبہ ہے جس سے دنیا ڈرتی ہے اور یہی جذبہ ہے جس کو اکبر الدین ویسی پچیس قوڑ مسلمانوں کے سینوں میں پیدا کرنے کا ہاں تنف لے کر نکلا ہے آخرت کی فکر کرو آخرت کی فکر کرو کسی سے ڈرنے یا گھبرانے کی بھی رکھیں اگر کوئی تیرہ ہے کہ مولی کی مخالفت کرنے والے پاکستان جلے جائے بولنے دو بول کر وہ کیسا بھاگتا بھاگتا چھپتے پھر آپ پیدا دیں تھیرے کہہ رہا ہے مسلمانوں کو اپنے محلوں میں گھر نہ دو کیا بات ہے بھائی میرے محلے میں اگر کوئی ہندو آنا چاہتا ہے مسلمان کے تو آئے میں اس کو کھر دلاؤں گا میں اس کو حفاظت کروں گا میں اس کو وہاں رہنے کی ڈانت دوں گا مگر دوگاڑی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیوں گھر نہیں دینا مسلمان کو وہ بھی بولو نا بھائی ہم اچھے ہیں بول کے نہیں دینا ہم خوبصورت ہیں بول کے نہیں دینا ہم طاقتور ہیں بول کے نہیں دینا یا ہم خراب ہیں بول کے نہیں دینا یا ہماری صورت اچھی نہیں ہے بول کے نہیں دینا یا پھر ہم جنڈی جنڈی جو کام کرنا ہے کر رہتے ہیں بول کے نہیں دینا کیا ہے بتاؤ آمدال سننے والو وہ دن گئے وہ دن گئے جب تم بولتے تھے اور ہم سنتے تھے اب تم بولے گے تو سننے کی بھی طاقت رکھنا پڑے گا سننے کی طاقت رکھنا پڑے گا کیوں کاروائی نہیں ہوتی لفظ جہاد لفظ جہاد جہاد وہ حدث چیز ہے ہمارا ایمان کا حصہ لفظ ہے اس کا کیا پاندہ نہیں معلوم اگر یہ یوگی عدیتیا ناد مغلوں کے دور میں ہوتا تو شاید مان سنگھ کو مار دیا ہوتا یا مان سنگھ کو ختم کر دیا ہوتا تھا کیسا تو نے جوڑا کو اکبر کی بیوی بنایا مغلوں کا بہو بنایا بتائیں محبت کرنے والے محبت کر لیتے ہیں جہاد کا کیا تعلق خود سے نہیں بولو نہیں ایسا کرو اگر بتاؤ آپ کہا ہے یہ ملک کہا جا رہا ہے کدھر جا رہا ہے ایک طرف یوگی عدیتیا ناد ہے ایک طرف بڑے گمت پہ موڑی ہے ایک اور گمت پہ وہ اڑوانی ہے وہ آشوک سنگل ہے تو گاڑیا ہے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ہر شاق پہ علو بٹھا ہے انجام گلستہ کیا ہوگا اب ویسی ہوگا ہر شاق پہ علو بٹھا ہے انجام گلستہ کیا ہو ارے ہندوستان کی ایکانومی کو اچھا کرو روپیہ کی گلتی ہوئی خدر کو بڑھاؤ ہندوستان کی بیروزگاری کو دور کرو بیکھروں کو گھر دو پریشان ہار لوگوں کی پریشانی دور کرو یہ حکومت کا کام ہے نہیں انہوں کچھ نہیں کریں گے بولیں گے تو ایک وقت بولیں تو وہ کتے کاریمار کیا کہ کتے کا بچہ بھی آ جائے اس کے بعد کیا ہندوستان کا وزیر آدم نے مسلمانوں کو رمضان کی مبارک بادی دی کیا عید کی مبارک بادی دی چاپان جاتے ہیں تو بھگوت گیتہ دیتے ہیں وہاں گئے تو بولتے ہیں ماں گنگا بلائی لیکن یہاں ہندوستان کے پچیز کو مسلمانوں کو ان کے عید پر مبارک باد نہیں دے سکتے ان کے رمضان پر مبارک باد نہیں دے سکتے ان کے تہواروں پر نہیں دے سکتے اور پھر باد ہمارے ہمارے سرکاری مسلمان بھی ہیں نکلے تو تاریخ تسلیمہ نصرین کو ویزا ہندوستان کا ایک سال تک دے دیا جاتا ہے اکبر ادی نوویشی کو بمبئی آنے میں دو سال لگ گئے بانگلہ دیشی ہندوستان پر رہ سکتی ہے بانگلہ دیشی ہندوستان پر رہ سکتی ہے میں انڈین بان انڈین مسلمان وہ مسلمان جس کو فقر ہے اپنے مسلمان ہونے پر نہ دے لکھو مسلمان ہونے پر اور اللہ کا شکر اداد کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے امتی محمدی بنا کے دنیا میں بھیجا میں میں اپنے ملک میں نہیں پھر سکتا میں نہیں آسکتا وہ نہیں سکتے تو آپ بتاؤ میرے بھائی کیا ہے یہ ملک کہاں جا رہا ہے بہرال وقت کی حالت کو نزاکت کو محسوس کریے اگر آپ منیلس اتحاد المسلمین کو چاہتے ہیں ممبئی میں بڑھے لکھے اچھے خابل نیک دردمن جیالے مجاہد جو مات سے نہیں ڈر سکتا وہ آئے اکبر الدین اویسی اپنے کرسی پر اس کو بٹھائے گا اور اس کے پیروں کے پاس خود بڑھ جائے گا یہ میرا وعدہ ہے اگر پھر کہیں گے نہیں یہ آدمی کو کئی کو لائے منیلس والے یہ اچھا نہیں ہے یہ خراب ہے بھائی میں کیا جانتا ہوں اچھا ہے یا خراب ہے اچھے لوگ دور سے بولتے ہیں انہیں اچھا ہے انہوں اچھے ہیں ہم بہت اچھے ہیں جب میں کہتا ہوں ہمارے اچھے بھائی صاحب آپ آ جائیے تو بولتے ہیں نہیں صاحب میں نہیں آؤں گا میں کانگریس میں ٹکٹ کے لئے درخواست دیا ہوں میں ان سی پی میں دیا ہوں وہاں سے نہیں ملاتے آتا ہوں لوگ بولیں گے پھر معاف کرنا ایک محابیرے کے طور پر مراؤں الگ مطلب نہ دے لوگ بولیں گے کہ وہی پرانی بوتل نہیں شراب اس لئے کہہ رہا ہوں اچھے لوگ آؤ جماعت سے جڑو جماعت کا کام کرو آپ جس کو چاہیں گے ہم اس کو میدوار بنایں گے بشرتی ہے کہ ایسا ہونا ہے جو اپنا گال نہ دے بلکہ اگر کوئی ہاتھ اٹھائے تو اس کی گردن ہوچ لے واستان بھی چاہیے وہ دن گئے ایک گال پہ مارے تک دوسرا گال نہیں بھائی مجنے سے یہ گالوال دینے کی سیاست پہ نہیں حقیم رکھتی ہے مرد مجاہد کو بھی جاؤ ایسے کو بھی جاؤ جو اختنار کے دیواروں کو تہلا دے ہلا دے اور حکومت کا سامنے چھکنے پر مجبور کر رہے ہیں ایسے لوگ آئے ہیں بڑے لکھین لوگ آئے ہیں خابل لوگ آئے ہیں مسلکی مکتبی اختلاف کو ختم کرنے والے ہیں یہ آپ کی جماعت ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجلس ٹھہرے الیکشن میں تو زوردار آواز میں نعرے تکبیر کا جواب اللہ اکبر سے آپ دے اگر آپ چاہتے ہیں جتنی بڑی آواز آئے گی اس دور وہاں سے بھی آئے گی تو جب ہی میں سمجھوں گا کہ ہاں ہم کو ٹھہرنا ہے نہیں تو ہم نہیں ٹھہریں گے ہم جہاں ہیں وہاں پر خوش ہے پر خوش ہے اگر پر خوش ہے تو جب میرے نی będą نماذ نماذ centre ہم سمجھ دا هنا خوشیار بی جے پی سن پریوار تھاکر خاندان بوار خاندان گانی خاندان خوشیار اب منجلس آ چکی ہے اور ویرس انتخابات میں حصہ دے گی وقت کم ہے آپ سب سے درخواست کرو گا کہ میری دعا پر آمین کہیں اے اللہ اے اللہ کہ ہم مسلمانوں کی حفاظت کرتا اے اللہ اے اللہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اے اللہ تجھے واسطہ خلفائرہ سدین کا اے اللہ تجھے واسطہ شہدہ کربلا کا اے اللہ تجھے واسطہ اہل بیت کا تجھے واسطہ اولیاء اللہ کا تجھے واسطہ نیک مسلمانوں کا اے اللہ اے اللہ ہندوستان میں ہم مسلمانوں کی عزتوں کی عصمتوں کی آبادیوں کی حفاظت کرنا اے اللہ ہمارے بچے جو جیلوں میں ہیں ان کو رہائیہ پل ملا دے اے اللہ جو پریشان ہار مسلمان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما لے اے اللہ اے اللہ ہم دنگار ہیں بغیر سرو سامانی کی عالم میں ہیں اے اللہ ہم وکاتا و لوٹا وہ تباہ کیا جا رہا ہے تو اس لیے کہ ہم تیرے نام لینے والے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قلبہ پڑھنے والے ہیں اے اللہ اے اللہ ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمارے غلطیوں کو نہ دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے بھائی جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاہ کاملہ عطا فرما اے اللہ ہماری بہنیں جو گھروں میں ہیں شادیاں نہیں ہو رہی ہیں شادیاں کروائے اے اللہ اے اللہ احسان جاہلی کی والدہ احسان جاہلی کی بیوہ وہ حمد دے طاقت دے کہ وہ مخدمہ جیت جائے اے اللہ ہمارے خاتلوں کو سزا دے دے اے اللہ ہم کو ختم کرنے والوں کو تو نیس تو نابود کر دے ہم کو تباہ کرنے والوں کو تباہ برباد کر دے اے اللہ تو ہمارے صفوں میں اتحاد کو قیبہ کر دے اے اللہ مسلقی مکتبی اخائد کے اختلافات کو دور کر دے اور قدمی کی بنیاد پر سب کو نیک کر دے ایک کر دے منجلس اتحاد مسلمین کو طاقتور بنا دیں وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین نارا تکبیر نارا تکبیر نارا تکبیر وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین حالات کو سمجھو آج یہ ملک کہاں جا رہا ہے تیزی سے فرقہ پرستی کی طرف بڑھ رہا ہے آج نیوز چینل سو دن کی کار کر دے گی ہنڈرڈ ڈیز پروفارمنش رپورٹ کار کر دے گی موجودہ حکمت کی مباحثہ وہ ڈیبیٹ کرتے ہیں ارے سو دن میں کیا 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 نہیں کیا ملک کی طرفی کے لیے میں اس پر بحث نہیں کروں گا لیکن سو دن میں جب ہی بھی ان کمبختوں کا مو کھلا تو صرف ہمارے اوپر زہنوں گلائے اس سے ہٹ کے کیا کیا کبھی لفظی ہاتھ کی بات کی کبھی کہا کہ ہندو سارے ہندوستانیاں ہندو ہیں کبھی کہا کہ ہندو ہندو راستر کبھی یہ کبھی وہ ارے ہر وقت جب ہی بھی مو کھولا تو صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف زہر کو اگلوا اور کیا کھلا لیکن آپ بتائیے آپ بتائیے غور کریے غور کریں میرے ازباد پر ارے وہ بھارت یا جنتہ پاکی جو آج سے پندرہ بیز برس پہلے کچھ بھی نہیں تھی جس کے دو راکیر پارلیمنٹ تھے آج دو سو اسیس ازائر پارلیمنٹ کے نمائنوں کو منتخب کروا کر ہندوستان پر حکومت کر رہی ہے تو میرا سوال ہے انہوں نے اس ملک کو کیا دیا کیا ملک کی ترقی میں کچھ کام کیا کیا ملک کی بے روزگاری کو دور کرنے کے لئے کوئی اقدامات کیے کیا ملک کے پریشان حال باشنوں کی پریشانی کو دور کرنے کے لئے کچھ کیا ملک کی ایکانومی کو بڑھانے کے لئے کچھ کیا ملک کو سلامت رکھنے کے لئے کچھ کیا ارے کچھ نہیں کیا بی جے پی کا وجود جس دن سے آیا ہے تو اس دن سے ان کا نظم اے نگر کچھ ہے تو ہندوستان کو ہندو راستر میں تبدیل کرنا اور ہر چھوٹے موتے مسئلے پر مسلمانوں پہ تنحید کرنا اور مسلمانوں کو برا کہنا بھلا کہنا اور وقت آیا تو ان کے خون سے ہولیوں کو کھلنا یہی کام کیا بھی اس کے علاوہ کیا 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 نرندر موڈی کو موڈ دینے والوں میرا تم سے سوال ہے میرا سوال ہے نرندر موڈی کو موڈ دینے والوں سے کیا نرندر موڈی ہسٹورین ہے کیا نرندر موڈی ایکانامیسٹ ہے کیا نرندر موڈی شوشالوجست ہے کیا نرندر موڈی انکھپرالوجست ہے کیا نرندر موڈی بڑا بزنسمن ہے نرندر موڈی کو مادمہ دانی کا نام برابر بولنا نہیں آیا تاریخ ہندوستان نہیں معلوم کیا صلاحیت ہے یہی خابریت ہے یہی صلاحیت ہے کہ اس شخص نے گجرات میں بے خصور ہندوستانی مسلمانوں کی عزتوں کو لٹایا عزمتوں کو لٹایا بستیوں کو جالایا بچوں کو جیلوں میں جالا اور مسلمانوں کے خون سے ہو لگی اس کے علاوہ اس شخص کے پاس کیا ہے میں پوچھنا چاہتا نوراک تکبیل کچھ نہیں ہے نوراک تکبیل کچھ نہیں ہے نوراک تکبیل اور آج آگر آج اس شخص کے پاس کچھ نہیں ہے تو مستقبل میں بھی کچھ نہیں تھا بی جے پی جانی گئی پہچانی گئی تو کس وجہ سے ہندو دعا کے ایجنمی کی وجہ سے بی جے پی آگے والی تو کس وجہ سے بابری مسجد کی شہادت کی وجہ سے اگر بابری مسجد کی شہادت نہیں ہوتی ہے تو کیا بی جے پی تاختہ بابری مسجد کی شہادت کیا اور اس وقت کا وزیر آدم جو نام کے لیے کانگریس کا وزیر آدم تھا لیکن در حقیقت اپنی دھوتی میں آر ایس ایس کی خاکی چڑی پہننے والا وزیر آدم تھا نفس مارا ہو جو بابری مسجد کو شہید ہوتا ہوا ایک تماش بین کی طرح دیکھتا رہا تماش شائی بن کر دیکھتا رہا آرے آج میں سلام کرتا ہوں ہندوستان کی فوج کو کہ جمہ کشمیر کے سہلاب میں پھسے لوگوں کو کس دیلیری کس جانبازی کے ساتھ نکال کر لارہے ہیں ہم سلام کرتے ہوں نرس ماراو اگر دیانت دار ہوتا اور حکومت کی پولس کے پاس اگر طاقت نہیں تھی خوت نہیں تھی تو بابری مسجد کو ہندوستانی فوج کے حوالے کر دینا تھا ہمارے فوجی ہمارے بابری مسجد کو بھی بچا لیتے تھے لیکن یہ لوگ خاموش تماشا ہی بن کے دیکھتے رہے ہیں شہادت بابری مسجد ہندوستان کی سیاست میں ایک بہت تبدیلی اور کروٹ کا نام ہے بابری مسجد کس کی مسجد مسلمانوں کی مسجد ممبر رسول کس کا ممبر مسلمانوں کا ممبر رسول بابری مسجد مسلمانوں کی اللہ کا گھر بابری مسجد کو انہوں نے شہید کیا ممبر رسول ارے مسلمانوں میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں کیا آپ نے بابری مسجد کے شہادت کے پیچھے جو چھپا اللہ کا پیغام تھا کیا اس کو سمجھا کیا اس کو جانا لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا گھر شہید ہو گیا ارے میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ لوگ میری بات سے اختلاف کریں لیکن میرا ایمان کہتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر اللہ کے بندے اللہ کی گھر کی عبادت نہیں کر سکتے پھر کیا بات ہے کہ اللہ نے اپنے گھر کی شہادت کی منظوری دے دی اس لیے دی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہندوستان کے پچیز کو سونے والے مسلمانوں کو ان کے نین سے بیدار کرنا چاہتا تھا کہ دیکھو مسلمانوں میرے گھر کی شہادت کو اور تم بیدار ہو جاؤ اختلاف میں انتشار میں رہنے والے مسلمانوں کو اپنے ممبر رسول کے شہادت کے ذریعے اتحاد کا پیغام دے رہا تھا بتا رہا تھا کہ دیکھو آج یہ ایک دھر ہے یہ آج یہ ایک دھر ہے اگر پچیز کون مسلمان اٹھے گا نہیں متحد نہیں ہوگا اختلاف کو ختم نہیں ہوگا ایک مرکز پہ جمعہ نہیں ہوگا تو ایک کے بجائے ایک ہزار سے زائد میں رکھا ان دشمنوں کے نشانی پر رکن کاؤنسل ممبر شہر کے ذمہ داران منجلس اختلاف المسلمین خائدین سننے والے بلدرگو نوجوان ساتھیوں اور میری ذات ماب پردہ نشین ماں اور بہنوں الحمدللہ اللہ کا فضل کرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ستخاق اولیاء اللہ کی دعائیں آپ سب کی دعائوں کا نتیجہ کہ آج آپ کے درمیان میں میں کھڑا ہوں اور آپ سے مخاطب ہوں منجلس اتحاد المسلمین حالات حاضرہ کی عنوان سے جلسوں کو منقض کرنی ہے اور ان جلسوں کے ذریعے عوام کے درمیان میں آتی ہے اور حالات کے بارے میں ان کو آہداف کرتی ہے نہ صرف حالات سے آگاہی کرواتی ہے بلکہ ان حالات کا کس طریقے سے مخابلہ کیا جائے ایک مکمل منصوبہ وہ پروگرام آپ کے سامنے رکھتی ہے اور آج بھی اسی سلسلے حالات حاضرہ کے عنوان سے ہم آپ کے درمیان میں آئے ہیں تو ہم جب حالات کے بارے میں آپ کے سامنے رکھیں گے تو حالات صرف آپ کے شہر کے نہیں رکھیں گے حالات آپ کی ریاست کے نہیں رکھیں گے حالات ہمارے ملک کے نہیں رکھیں گے بلکہ ہم عالم السلام کے حالات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اس ملک کے حالات کو بھی رکھیں گے ریاست کے حالات کو بھی رکھیں گے شہر کے حالات کو بھی رکھیں گے اور ان حالات کا کس طریقے سے محاولہ کیا جائے ایک مکمل پروگرام و پالسی و منصوبہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اگر ہم عالم اسلام پر نظر دالیں تو آج سارے عالم اسلام میں خون بہے رہا ہے اور مسلمان ایک دوسرے کا دست گریبان ہو چکا ہے اور آپس یہ اختلاف اتنے شدت اور اتنی اروج پر ہے کہ ہمارا خون بے آواز بہرا ہے چاہے وہ عراق ہو یا سارے عرب میں آج ہم کو آپس میں لڑا کر یہود ان السارہ کی طاقتیں ہمارے انتشار کے ذریعے ہم کو آپس میں لڑا کر ہم کو آپس میں لڑا کر ہمارا خون بہا کر ہم کو کمزور کرنے کی سادش کر رہی ہے اور یہ سادش کوئی نہیں نہیں ہے یہ سادش بہت پرانی ہے اگر ہم تاریخ اسلام کے آراخ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو مسلمانوں کا سب سے بڑا اگر کوئی نقصان ہوا ہے تو وہ آپس یہ اختلاف سے ہوا ہے اور مسلمانوں کا سب سے زیادہ اگر نقصان پہنچا ہے تو غیروں سے کم اپنے آپس یہ اختلاف سے پہنچا ہے اور آج یہی صورتحال ہے آپ دیکھتے ہیں اگر وہ مصر ہو تو ایک افرات افری کا ماحول ہے لیبیہ ہو تو وہی ماحول ہے تونیسیہ ہو تو یہی ماحول ہے سیریا ہے تو یہی ماحول ہے ایراح ہے تو یہی ماحول ہے ان کا منصوبہ مقصد گئی ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے اور ان کو کمزور کر دیا جائے نہ صرف یہ بین الخوامی سادش ہے بلکہ آج یہی سادش ہندوستان میں بھی کی جا رہی ہے اور غیروں کا مقصد گئی ہے کہ ہم کو لڑائیں ہم کو باتیں آپس میں اور ہم کو کمزور کر کر اپنے اخترار کو حاصل کریں آج یہی حالات ہیں کہ آج آپ بتائیے کہ پچیس کو مسلمان جو اس ملک میں رہتے ہیں بستے ہیں اس ملک سے روزی روٹی کماتے ہیں اور آج اس ملک میں پچیس قور مسلمانوں کی آواز نہیں ہے آپ بتائیے میری بات سے شاید کوئی اختلاف کریں لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس ملک میں ہر ایک کی اپنے اپنی جماعت ہے اگر یادوں ہیں تو ان کی یادوں کی جماعت ہے اگر اب بہوجن ہے تو اس بہوجن سماج کی جماعت ہے اگر ریٹی ہے تو ان ریٹیوں کی جماعت ہے اگر پاتل ہے تو ان کی جماعت ہے لنگیات ہے تو ان کی جماعت ہے ہر کسی کی جماعت ہے اور اگر میں مسلمانوں کی جماعت کی بات کرتا ہوں اور مسلمان کی بات کرتا ہوں تو ان کو اختلاف کیوں ہے میرا ان سے سماعت اگر نہیں ہے تو صرف صرف مسلمانوں کی جواد نہیں ہے آج مسلمان اپنے حق کے لئے جدوجہد کرتا ہے اور اپنی نائنصافی پر آواز بلند کرتا ہے تو ان مسلمانوں کو حراسہ وہ پریشان کیا جاتا ہے اور آپ غور کریں کہ پچیس قول کی آوازی کوئی معمولی تیڈاد نہیں ہے اگر ہم عالم اسلام مسلمانوں کی تیڈاد کو دیکھ لیں یا پھر مکہ سے لے کر مراخش تک اگر مسلمانوں کی تیڈاد کو دیکھ لیں تو وہ تیڈاد بھی پچیس قول نہیں ہے لیکن ہندوستان میں ہماری تیڈاد پچیس قول ہے تو سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی تیڈاد رہنے کے بعد ہم بے آواز کیوں ہے ہمارا خون بے آواز کیوں بہتا ہے ہمارے بچے جینوں میں سڑتے کیوں ہے ہماری آبادیاں نظرانداز کیوں ہوتی ہیں ہمارے بچے علم کو حاصل کرنے کے لیے چون دردر کی ٹھوکر کھاتے ہیں چون ہماری بستیاں گندگی کی مثال بن جاتی ہیں کیوں ہمارے زندگیوں میں خوشحالی نہیں آتی ہے اس وجہ سے نہیں آتی ہے غیروں پر تنخید کرنے کے وجہ ہے میں اپنے آپ پر تنخید کروں گا کہ ہمارے صفوں میں اتحاد نہیں ہونے کا نتیجہ ہے کہ ہم بے آواز ہو گئے ہیں ہماری طاقت نہیں رہی ہمارے بچے جیلوں میں سرنے لگے ہماری بستیاں ترخیاتی سرگرمیوں کے لیے ترپ نہیں ہے لیکن ترخیاتی سرگرمیوں نہیں ہوتی ہمارا انتشار وجہ ہے ہمارے آج کے ان حالات کا اگر ہمارے پاس اتحاد ہوگا تو خدا کی خسم دنیا کی کوئی طاقت ہم کو جھکانے کی بات بھی نہیں کر سکتی جھکانا تک ہوگا بشر دیئے کہ ہمارے صفوں میں اتحاد ہو ارے تیداد کبھی معینے نہیں رکھتی یاد رکھو اے ممبئی کے غیور مسلمانوں یاد رکھو تیداد کوئی معینے نہیں رکھتی جنگ بجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے مقابلہ کیا تھا اسلام دشمنہ سے مقابلہ کیا تھا تو فاخے کے عالم میں تھے خوب کے عالم میں تھے پیاس کے عالم میں تھے تیداد کم تھی سامنے دشمنوں کی تیداد ہزاروں میں تھی اور یہاں پہ تو سو بہت کم تھی جب ایک صحابی اکرام نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے لڑائیں گے ان سے ہم تو کئی دن سے بھوکے ہیں تو ایک اور ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہم صرف ایک دن سے نہیں کئی دن سے بھوکے ہیں یہ دیکھئے ہمارے پیٹ کو کہ پیٹ پیٹ کو جا کر لگ چکا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا عمامہ ہٹاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ایک نہیں دوڑے پھتر بنے ہوئے تھے آپ کے اور میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پڑے ہیں اور پھر اور پھر جنگِ بدر میں جنگِ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی ملتی ہے تیداد کم ہتیار ذنالود فاخے کی عالم میں بھوک میں کھوڑے نہیں ہاتھی نہیں لیکن پھر بھی کامیابی ملتی ہے تو کیوں ملتی ہے ارے کامیابی اسی کے خدم کا چومتی ہے جس کے سینے میں ایمان زندہ ہوں اور ایمان کیا ہے ایمان کیا ہے عربی میں ایمان لفظ کا اگر ترجعہ کرو تو ایمان کا مطلب ہے زوال شکست مطلب یہ کہ شکست کو زوال دینے کی طاقت رکھنے والے کو ایمان کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی خلال میں اشارت کرواتا ہے کہ اگر تمہارا عمل سچا ہوگا صالح ہوگا تو اللہ خود رحمت کے بادلوں کو پرسائے گا اور سچا عمل اور صالح جنون زمین کو چاہ کرتے ہوئے اپنے کامیابی کی چھنڈوں کو گار دے گئے مطلب یہ کہ اگر آپ کے پاس کوئی بینج ہے تو آپ کو دیکھے نہیں ہے کہ آپ کا بینج سچا ہے آپ کو دیکھنے یہ ہے کہ آپ اس سچی بینج کو جس زمین میں بونا چاہتے ہو کیا وہ زمین صالح ہے اگر دین سچی ہے زمین صالح ہے تو اللہ اپنے رحمت کے بادلوں پہ برسائے گا اور سچی بین صالح زمین کے سینے کو چاہ کرتی ہوئی اپنے کامیابی کے جنوں کو گار دے گی اگر میرے الفاظ میں سچائی ہے اور مجھ کو سننے والا کا دل صالح ہے تو اللہ کوئی ہم کو آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتا بشر دیئے کہ سچائی ہونی چاہیے بشر دیئے کہ اخلاص ہونا ہے بشر دیئے کہ ہمارے پاس ملت اسلامی کی خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے آج لوگ منتشر ہیں اس کا نتیہ ہے کہ آج ہم ایک طافت بن کے اُبھر نہیں سکت رہے آج بتاؤ کیا یہ افسوس ناک بات نہیں ہے کہ تین کور ساٹھ لاکھ تین کور ساٹھ لاکھ تیداد ہے اتر پردیش میں مسلمانوں کی لیکن لیکن افسوس ایک مسلم رکھ پارلیمنٹ اتر پردیش منتخف کروا کہ اتر پردیش کے مسلمان دلی کی پارلیمنٹ کو نہیں بھیج سکتے کیا یہ افسوس نہیں ہے اے میرے ممبئی کے پیارے مسلمانوں کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی تیداد کتنی ہے مہراشترہ میں مہراشترہ میں آپ کی تیداد ایک قوڑ پچیس لاکھ ہے اور اگر صحیح حساب کر لے صحیح دیانتداری سے سنسس ہو جائے تو دیڑ قوڑ سے زر مسلمان مہراشترہ میں ہے یہ میرا دعویٰ ہے لیکن آپ بتائیے کیا دیڑ قوڑ مسلمان ایک مسلمان رکھ نے پارلیمنٹ کو بھی نہیں بھیج سکتے ارے کیوں نہیں بھیج میرا سلام ہے ارے جس ریاست سے میں آیا ہوں چلیں آنا ریاست وہاں کتنے مسلمان جانتے ہیں آپ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ میں جس ریاست کا رکن اسمبلی ہوں میری ریاست میں صرف چالیس لاکھ مسلمان ہیں صرف چالیس لاکھ مسلمان ہیں چالیس لاکھ مسلمان نے ایک مرد مجاہد کو ایوان پارلیمنٹ میں بھیجا وائیوان پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہیں جبینی موں کھولتے ہیں ہمارے خلاف تو ان موں کھولنے والوں کا موں توڑ جواب دینے کے لیے تلنگانہ سے ہم مسلمانوں نے دارست صدود تیر ایسی کو بیدا آپ بتاؤ اگر کوئی پوچھے کہ ایک کیا کر لے گا دو چار کیا کر لے تو دنیا نے دیکھا کہ ایک ہی کھڑا ہو گیا تھا پارلیمنٹ میں تو پارلیمنٹ میں ہر ایک کی آوازیں بند ہونی شروع ہو گئی تھی اگر جو سوال کرتے ایک سے کیا ہو گا اے نہ سمجھو اے نہ دانو اللہ بھی ایک ہے ہم وہ ہیں جن کا اللہ ایک ہے ہم وہ ہیں جن کے رسول اللہ ایک ہے ہم وہ ہیں جن کی خوران بھی ایک ہے تو اس لئے کہتا ہوں کہ تیرہ رمائنے نہیں رکھتی خدا راک وقت کی رضا کر